اسلام علیکم جی ٹیشو سیمپل ٹیشو ہے یہ کوئی شائننگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کسی بھی دکان سے مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کے سائیڈوں پر میں نے وہ مارجن رکھا ہے یہ دیکھیں جو ہماری سٹچ میں آنا ہے وہ مارجن رکھتے ہوئے اس کے اندر والی سائیڈ پر ہم لگائیں گے گوٹی یہ گوٹی کے پھول ہے جو میں اس کے اندر سارے سپرنگ کروں گی اس کا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ جو بڑا پھول ہے یہ پون انچ کا ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا پھول ہے وہ آدھے انچ کا جو آدھے انچ کا ہے اس کو میں سارے سوٹ پر اور سلیز پر سپرنگ کروں گی اور جو بڑے والے پھول ہے اس کو نیک سلیز اور دامن پر لگاؤں گی ٹھیک ہو گیا پہلے اس کو سارے سپرنگ کر رہے گی یہ میرے پاس دو تولہ ہیں یہ چھوٹے والے اور بڑے والے بھی میرے پاس دو تولہ ہیں اور پھر دو تولہ پاس میں اور منگوانے پڑے تھے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ٹوٹل لگے یہ چھے ٹولہ میں نے کچھ اس طرح سے آپ نے پہلے اس کو سیٹ کر کے ایزیلی طریقے سے کچھ اس طرح سے سپرنگ کر لینا ہے سلائی کا مارجن چھوڑ کے ٹھیک ابھی میں نے صرف اس کی کٹنگ کی ہے سلائی کا مارجن چھوڑ کے اور یہ کچھ اس طرح سے یہ ہوا سے اٹھ رہا تھا اس لئے میں نے اس کے پر تعلیٰ رکھ لیگے اس کو اگنور کیجئے گا بلو پنسل کے ساتھ میں اس پر ایک ایک کو اٹھا کے اس کے نیچے نشان لگاتی جا رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے بلکل اس کے نیچے سے نشان لگائے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے بھی لگا لینا ہے سارے کے نیچے نشان اور پھر کچھ سوئی میں دھاگڑ آلیں گے دبل دھاگڑ آلائے ہیں میں نے اور اس کو سوئی میں پہلے سینٹر میں پکا کریں گے اور پھر ہم نے اس کے چاروں سائڈوں پہ سے ٹانکیں لگا کے اس کو پکا کرنا ہے تاکہ یہ اٹھے نہیں دیکھو گے جتنے بھی آپ نے لگانے ہیں اس کے چاروں سائڈوں پہ آپ نے اس کو ٹانکا لگانا ہے پھر اس کے بلکل سامنے والی سائڈ ادھر والی سائڈ پہ بھی بھی لگ اس کے سامنے والی سائڈ پہ بھی کچھ اسی طرح سے کرتے ہوئے آپ نے اس کو ہر طرف سے ٹانکیں لگانے ہیں تاکہ یہ بعد میں اٹھے نہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کو اینٹ میں دوسری سائٹ سے اپنے پکا بھی لازمی کرنا ہے اس کو پکا کرنا ضروری ہے چونکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے یہ بہت باریک تشو ہے اس کے ان کے سدھاکہ نظر آتا بہت برا لگے گا اور ویسے بھی اگر ایک جگہ پھر پکا ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کے چاہیے ٹھیک ہو گیا صحیح سے پکا کرنے کے بعد دو سے تین بار پکا کرنے کے بعد پھر ہم اگلے پہ جائیں گے اور پھر باقی ساری سائٹ پہ ہم اسی طرح ٹانکے لگا لگا کے اس کو پکا کرتے جائیں گے چاروں طرف ہم نے ٹانکے لگا کے پکا کرنا ہے اور پھر سائٹ سے پلٹ کے اس کو پکا کر دینا ہے ٹانکے کو کٹنگ کر دینا ہے اس کو اسی طرح سے ہم نے یہ سارے لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم اس سب کو لگا لیں گے بہت ہی یونیک سی لوک آئے گی یہ دیکھیں سارا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر صرف یہ پتنیاں لگائی ہیں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنے سوٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تھوڑا سارا ٹائم تو ضرور لگے گا محنت تو ضرور ہوگی لیکن پھر یہ بہت ہی خوبصورت ایک ڈیزائنر لک دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کرنے کے بعد یہ میں نے اس کی لائننگ اٹیچ کر لی ہے سارے اس کے ساتھ بلکل اس کے اوپر رکھ کے پین اپ کر کے ہم نے لائننگ کو کوٹنگ کیا ہے اب آپ اس کو سوچ کی مجھ سے کچھا کر لیجئے گا کچھا کرنے کے بعد نیک لگائیں گے ہم بہت ہی فینشنگ کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نیک کی چڑائی ہے آٹھ انچ اور اس کی لمبائی ساڑھے چار انچ آپ اس سے کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں میں نے بوٹ نیک رکھا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے نیک لگائے نیک لگانے کے بعد اس کو کٹنگ کیا ہے کٹس لگائے کٹس لگانے کے بعد اب ہم اس کی اس کو اندر فولڈ کرتے ہوئے اس سائیڈ پہ گلے والی سائیڈ پہ سٹیچ لگائیں گے اسے سلائب بیٹ جاتی ہے اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ گلہ ہمارا فولڈ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر لگائیں گے سٹیچ لگائیں گے میں سلائل لگا رہی ہوں سٹیچ لگانے کے بعد میں نے یہاں پر لگائیں ہیں یہ فلاورز پیٹلز والے گھوٹی والی فلاورز یہ لگا رہی ہوں چاروں طرف سے ہم نے ٹانگیں لگانے ہیں چاروں طرف ٹانگیں لگانے کے بعد احتیاط سے لگانے ہیں کہ ہاتھ میں سوئی نہ لگ جائیں میرے لگی تھی چار بار بہت بری طرح سے لیکن آپ نے احتیاط کر دیئے ہیں سوئی ہاتھ میں نہیں لگوانی ٹھیک ہو گیا پھر اینڈ سے پکا کریں گے دو تین لگانے کے بعد پھر اس کو لازمی نیچے سے پکا کریں دو تین لگا کے پھر پکا لازمی کر لیں ٹھیک ہو گیا ویسے تو یہ ساتھ لگ رہے ہیں اس کو ہم ویسے بھی آگے اینڈ تک لگا سکتے ہیں نہ بھی پکا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کے لیے ہمیں اس کو دو تین لگا کے اس کو پکا کر لینے چاہیے ساتھ ساتھ رکھیں بلکل سفائی کے ساتھ لگانے ہیں ایسی ہمیں سریف پر بھی ایسے ہی لگانے ہیں اور دامن کے اوپر بھی ایسے ہی لگانے ہیں ٹائم تو لگے گا جناب ٹائم تو لگے گا لیکن آپ کے بہت ہی آپ کو پتہ ہے ہینڈ جو ورک ہوتا ہے نا ہینڈ ورک اس میں کافی کن ٹائم لگ جاتا ہے لیکن خوبصورتی بہت آتی ہے یہ دیکھیں جتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ بنا ہوا کتنے سفائی کے ساتھ بنا ہے اب ہم نے یہ بیک اور فرنٹ فرنٹ کے گلے کو ہم نے ترپائی کر لیا ہے ترپائی کرنے کے بعد اس کو کچھ اس طرح سے سلائی لگائیں گے اکثر لوگ سٹیچ لگا لیتے ہیں کندے کی لیکن ان کی کندے کی سلائی نظر آتی ہے اگر آپ کچھ اس طرح سے اپنے کندے کی سٹیچ لگائیں گے تو آپ کے گدھے والی سلائی کبھی نظر نہیں آئے گی فرنٹ سے گلے کی پہنے ہوئی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بند ہو جائے گی نیٹنیس کے ساتھ یہ ہماری سلیوز کتنی پیاری اور یہ ہمارا نیک اور یہ بیک نیک اور یہ کیوٹ سٹیسل یہ دیکھیں کتنی مزے کے لگ رہے ہیں اور دامن ہمارا سوٹ بن کے تیار ہے اگر آپ تو یہ بسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو تب تک بر وقت پہنچ سکیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ